بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک خون سے در تھے اور آپ طائف کے گلیوں سے نکلتے ہوئے جا رہے تھے راستے میں جو اس وقت میں اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن قطبہ شہبہ کا جو انگوروں کا باگ تھا راستے میں طائف شہر کے اندر ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جیسے گزرے تو آپ کو گسی تاری ہوئی اتنا شدید ظلم ظالموں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو گسی تاری ہو گئی تو آپ انگوروں کے باگ کے کورنر پر بیٹھ گئے اس باگ کے کورنر پر بیٹھنے کے بعد آپ وہاں بیٹھے تھے تو جو اتبہ اور شہبہ اتبہ شہبہ کا جو غلام تھا جس کا اس وقت نام عداس تھا تو وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ طویت بہت زیادہ ان کی ناساز خون میں تربتر ہیں اس کو بھی حساس ہوا کہ ہاں یہ بہت زیادہ غلط ہوا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کی سوڑی دیکھ ریک کی اتبہ شہبہ کو بھی اس بات کا علم ہوا کہ ایسے ایسے زیادہ ظلم کیا گیا ہے آج حمد پر ان کے دل میں بھی اللہ نے یہ احساس پیدا کیا کہ ہاں یہ آج بہت غلط ہوا ہے بہت بہت زلم ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جہاں آ کر کے بیٹھے تو وہاں پر کیونکہ پھر دعوت دی انہوں نے حضرت عداس رضی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو بہت اس بات کا احساس ہوا کہ بھئی میں تو اس چیز سے غافل تھا مجھے اسلام کا پتہ نہیں تھا نولیج نہیں تھی اس بارے میں تو پھر جب اسلام کی خوبصورتی کا ان کو پتہ لگا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر بن گئے وہ حضرت عداس رضی اللہ علیہ وسلم پھر وہ صحابی بن گئے اس کے بعد ان کے نام سے یہاں مسجد کو منصوب کیا گیا اور یہ جو آپ نے ویڈیو میں گلیاں جو دیکھیں ہیں پیچھے مٹی کی گلیاں یہ آج بھی اسی آج بھی اسی کی یہ گلیاں یہاں موجود ہیں کچھی مٹی کی کچھی نیٹوں کی یہ گلیاں یہاں آج بھی موجود ہیں اور اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ہاں یقیناً یہ واقعہ یہاں گزرا ہے اور وہی پرانا وہی پرانا منظر وہی انگوروں کا باغ وہی پرانی نشانیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گواں ہیں اس بات کے کہ یقیناً جو باتیں ہم نے بچپنے سے آج تک سنی ہوئی ہیں وہ سب سچ ہیں اور حق ہیں یہ دیکھے گا آپ یہ یہاں پر نشاندہی کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑے گئی ہیں بلکل ایسا لگتا ہے کہ یہ بات چودہ سو پیتالیس حال پرانی نہیں بلکہ ادری حال خلال کی ہے یہ دیکھے گا یہ ہم تائف شہر کے ان گلیوں میں اور ان پرانی عمارتوں میں ہم موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں دیکھنا نصیب کیا اور ہم اپنے گروپ کے ساتھ الحمدللہ یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے جو عمرے پر آئے ہوئے حجاج ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور ان سب کی زیارات کرتے ہیں یہ دیکھے گا یہ وہ یہاں سب چیزیں دکھائی گئی ہیں انشاءاللہ باقی تفصیلات میں آپ کو آگے دوں گا